ملنے کے دور بات ہے معلوم ہی بہت سارے کم ام آئے موزن کو ہے کہ ہم اس پہ پوری طرح تیار ہیں ہر کسی کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ریکسٹ کروں کہ امام اور موزن کا ساتھ بھی جائے کرناڈکا میں امام اور موزن کے لیے کیا سہولہ پرہم کیا جارہے ہیں ان کی دو دو تین تین پانچ پانچ مہینے تک کی جو حدیعہ جو وقبور سے آنا تھا وہ پنڈنگ پڑھا ہوں جسٹیس پور امام اور موزن کے نام سے ایک مہین شروع کی گئی ہے ان کو عزت ان کی عابروں واپس دلانے کے لیے ایک مہین کرسکتے ہیں الہاج خمر الاسلام صاحب کی موجودگی میں بھی ہم یہ ڈیمانڈز کرتے رہے یہی لوگ ہماری دنیا اور آخرت بنانے میں ہماری مدد کرسکتے ہیں یہ گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈو پورا دیکھیں اور علماء کرام آئیماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈو کو دیکھنے کے بعد آپ شیئر بھی کریں امام اور موزن اورگنیشن کرناڈکا کے ذریعے جسٹیس پور امام اور موزن کے نام سے ایک مہین شروع کی گئی ہے اس میں گلبرگاہ سے یہاں پر پہل کرنے والے مولانا حسین رزوی صاحب اور شیخ سلیم صاحب اور مزر الخادری صاحب اور یہاں پر ہمارے ساتھ جنتا پریوار سے سراش عبدی صاحب موجود ہیں تو جس طرح سے امام اور موزن کے جو یہاں پر مسئلے کرناڈکا میں چل رہے ہیں ان کی حدیعوں کو لے کر یا دیگر ان کے جو تمام جو ایشیوز ہیں اس کو حکومت کے سامنے رکھنے کے لیے یہ مہین شروع کی گئی ہے تو سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا گلبرگاہ ہیڈلائنز کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور جس طرح سے آپ نے یہ کرناڈکا امام موزن اورگنیشن شروع کی ہے اس کے ذریعے کیا کیا آپ کے مطالبات ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ کرناڈکا لیول پر کام کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے مقصد کے اوپر تھوڑی سی روشنی دو الفاظ میں ڈالنا چاہتا ہوں موجودہ زمانے میں ایمہ اکرام اور موزنین کے جو حالات ہیں جو ان کی مجبوریاں ہیں پریشانیاں ہیں اس سے قوم کا ہر شخص ہر فرد باشور ہو ہر تمام لوگ اس سے واقف ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہر طبقے کی طرف ان کے معاشی حالات کی طرف اور ان کی ضروریات کی طرف توجہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی میں علماء ایمہ اور موزنین کے ضروریات ان کی پریشانیاں اور ان تمام چیزوں کی طرف بھی خصوصی توجہ کی جائے لوگ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے جو اپنے طاقت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً علماء ایمہ اور موزنین کی مدد کرتے رہتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ علماء اکرام کو ایمہ اعظام کو اور موزنین کو معاشی طور پر اتنا مضبوط کر دیا جائے اتنا مستحکم کر دیا جائے کہ ان پر اگر کبھی بھی وقت میں کوئی پرابلم آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے کسی اور کے سامنے جو ہے جانے کی ضرورت نہ پڑے ان بہت سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے اس چیز کی طرف توجہ کی تو جو مطالبات ہم نے رکھے ہیں اس میں جو سر فہرست مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جس طرح سے دیگر ریاستوں میں ایمہ اور موزنین کو وقبورڈ کی جانب سے ریاست کی جانب سے حدیعہ جاری کیے جا رہے ہیں اس اسکیل کو یہاں پر گلبرگا میں لاغو کیا جائے جیسے مثال کے طور پر دہلی ہے تلنگانہ ہے آندرہ ہے وغیرہ ایمہ اکرام کو وہاں پر اٹھارہ ہزار تنخواہ دیا جا رہا ہے اور موزنین کو چودہ ہزار دیا جا رہا ہے نائب امام کو چودہ ہزار دیا جا رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ کار خیر کا آغاز ہوا تھا اس مہم کا آغاز ہوا تھا کہ ایمہ اکرام کو وغبورڈ سے ہدیعہ دیا جائے یعنی گلبرگا کرناٹکا سے وہاں پر آج تک جس جو رقم شروع ہوئی تھی آج تک وہی رقم ہے اس میں ایک روپے کا اضافہ تک نہیں ہوا اضافہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے آج صبح سے جو ہے ہمیں مسلسل تقریباً دو ہزار تین ہزار کے قریب میسیج آس آ چکے ہیں علماء اکرام کے ایمہ مساجد کے موزینین کے کہ ان کی دو دو تین تین پانچ پانچ مہینے تک کی جو حدیعہ جو وغبورڈ سے آنا تھا وہ پینڈنگ پڑھا ہوا ہے رکا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے پریشان ہیں بچارے ایک تو اتنی کم جو ہے انہیں حدیعہ اور اس کے بعد جو ہے مہینوں کی گنتی تک جو ہے کوئی وہ جو ہے ڈراؤپ ہو رہا ہے ایک چیز یہ ہے دوسری چیز جو ہے ایمہ اکرام کرایا وغیرہ اس طرح جو بہت سے جو ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بہنوں بھائیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان تمام ذمہ داریاں کو پورا کرنے میں کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہیں پھر اس کے بعد گھر کا کرایا جو ہے انہیں دینا ہے اگر حکومت اور وغبورڈ جو ہے ایمہ اکرام کے لیے ایک بہترین قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان کے لیے پلوٹ کا الارٹمنٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پوری ریاست کے ایمہ اکرام کے لیے یہ اتنا بہترین قدم ہوگا اتنی بڑی مدد ہوگی جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ ریاستیں کرنا ٹکا کہ تمام لوگوں کو جو یہ مہم میں ساتھ دیں گے ایمہ اکرام اور موزنین نائب امام کی انہیں دعائیں ہی لگیں گے تیسری جو ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں گروپس میں آتا ہے اور مساجد میں جو ہے اعلانات کے لیے آتے ہیں کہ جو ایمہ اکرام بیمار پڑتے ہیں یا کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے وہ امام جو پوری قوم کی رہنمائی کرتے ہیں جو پوری قوم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ایمہ اکرام اگر کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ان کے علاج کے لیے جو ہے گروپوں میں وارس اپ پہ فیس بک پر جو ہے کیمپین چلائی جاتی ہے میسیجیں ڈالے جاتے ہیں اپیلیں کی جاتی ہیں کہ ان کے علاج کے لیے آپ دس روپے پانچ روپے بیس روپے کر کے مدد کریں اگر وقبورٹ اور حکومت جو ہے ایمہ اکرام موزنین کو یہ سہولت فراہم کرے انہیں ایک ہیلتھ کارٹ جاری کرے اور اگر انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے یا کسی بھی طرح کا ہیلتھ ایشو ہوتا ہے تو اس ہیلتھ کارٹ کے ذریعے سے ان کا اگر فری میں علاج ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے ایمہ اکرام اور موزنین کی دعائیں ہمیں لگیں گے اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آئے دن ایمہ اکرام جو ہے ابھی حالی میں حبلی کا ایک واقعہ پیش آیا امام صاحب جو ہے جو امامت فرما رہے تھے انتقال فرما گئے ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کی بیوہ ہے کمیٹی والے جو ہے اپنے طور پر وہ بھی بیچارے کیا کر سکتے ہیں انہوں نے اپیل کی علماء اکرام نے اپیل کی ان کی بیوہ کے لئے مدد کیا جائے لیکن کب تک کر سکتے ہیں لوگ اگر تعاون کریں گے بھی مدد کریں گے بھی تو کب تک کریں گے کیوں نہ ایک مستقل جو ہے ایک ذریعہ بنایا جائے ان کی بیوہوں کے لئے وظائف مقرر کر کے جو بھی ہو پانچ ہزار یا دس ہزار ایک مقرر کیا جائے تاکہ ان کے انتقال کے بعد بھی جو امام پوری قوم کی رہنمائی کر رہے تھے پوری قوم کی مدد کر رہے تھے امامت فرما رہے تھے ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے اہل و آیال ان کے بیوی بچے جو ہے صحیح طریقے سے عزت کی زندگی گزار سکیں اس کے ساتھ میں ایک گزارش ہماری یہ بھی ہے کہ ہر شخص ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی تعلیم اچھی ہو عیمہ اکرام اور موزین ان بچوں کو مساجد میں دین کی تعلیم دیتے ہیں عربی سکھاتے ہیں قرآن پاک سکھاتے ہیں سورہ کلمہ دعائیں سکھاتے ہیں لیکن ان کے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے کیا ہمارے پاس option ہے کیا انتظام ہے کوئی انتظام نہیں ہے تو لہٰذا اگر عیمہ اکرام کے موزینین کے اور نائب عیمہ عیمہ کے بچوں کو ایک special scholarship جاری کی جائے ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایک special scholarship جاری کی جائے آپ کی تعلیم کے لیے ایک چیز بتا دوں کچھ سال پہلے کچھ ایام پہلے کا واقعہ ہے ایک امام صاحب کا لڑکا ہے علم میں تعلیم میں بہت شارپ مائنڈڈ ہے بہت اچھی قابلیت کا لڑکا ہے اگر اسے مدد ملتی تو آج وہ بچہ ایک بہترین ڈاکٹر بن سکتا تھا لیکن صرف اور سکھ اس وجہ سے کہ ان کی معاشی حالت کمزور تھی ان کے پاس اتنی یہ نہیں تھی تو وہ اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکے آج وہ بچہ پینٹر کا کام کر رہا ہے وہ امام صاحب جنہوں نے محلے کے تمام بچوں کو قرآن سکھایا اگر تمام لوگ مل کر یا کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کوئی ایسا راستہ ہوتا تو الحمدللہ آج ان کا بچہ جو ہے ڈاکٹر ہوتا تو کہیں نہ کہیں وہ شرمندہ ہیں کہ میں قوم کا امام ہوں لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کچھ مثالیں ہیں اس طرح کا اگر آپ تلاش کرنے کے لئے نکلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ہر دوسری گلی کے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے اس لئے ہم لوگوں نے مل کر بہت ہی اس کے اوپر مشورہ کیا بہت ہی اس کے اوپر بازابتہ لیگل اڈوائزرز کے ساتھ اس پر تبادل خیالات ہوئے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی بہت دنوں تک اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا اس کے بعد ہم جو ہے اس مہم کو ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ والعزیز امید اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اور تمام قوم سے بھی ہمیں امید ہے کہ اپنے ائیمہ اکرام کے لئے موزنین کے لئے جو ہے انشاءاللہ اس مہم میں ساتھ دیں گے اور اس مہم کو آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے بہت بہت اپنے تمام ڈیٹیل تو بتائیں کس طرح سے آپ اس مہم کے ذریعے کام کر رہے ہیں تو میں ابھی بلبرگا سنی امام اسوسییشن کے چیک سلیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ فیلحال ورگ بورڈ کے ذریعے کرنا ٹکا میں امام اور موزن کے لئے کیا سہولہ پر ہم کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں کو وہاں سے سپورٹ مل رہا ہے نحمد نصولی علیہ رسول کریم امباباد سب سے پہلے میں بلبرگا ہیڈلینس اور جناب وسیم صاحب سی او بلبرگا ہیڈلینس کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جو مہم چھڑی گئی ہے کہ امام موزن اورگنائیزیشن اور گلبرگا سنی امام اسوسییشن اور جنتہ پریوار کے جانب سے جسٹس پور امام اینڈ موزن کرنا ٹکا کے لئے جس میں بہت سارے دیگر اورگنائیزیشن اور انڈیجنل پرسن بھی جڑ رہے ہیں اس میں بھی آپ کا بھی بڑا رول ہے اور وقتاں فوقتاں آپ نے کئی دفعہ اس مسئلے کو اپنے چینل سے اٹھایا بھی ہے تو سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ فیلحال جو امام موزنین کے لئے جو گلبرگا سے سہولتیں جو مل رہی ہیں سہولتیں اگر کہیں تو برائے نام ہیں کام کچھ نہیں مثلا جیسے کہ چار ہزار پی جو حدیعہ دیا جا رہا ہے امام کے لئے اور موزن کے لئے دیا جا رہا ہے تین ہزار روپے حدیعہ لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ پنچوالٹی اس کے اندر کتنی ہے تو زیرو پسند کیونکہ یہ کب آ رہا ہے اور یہ کب بند ہوگا اس کا کوئی طریقے سے کوئی ڈاٹا نہیں جب ہم اس تعلق سے جب وقبورٹ سے جب ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کانٹیک کرتے ہیں چاہے یہاں گلبرگا زلا کا وقبورٹ ہو یا کناٹا کا کے وقبورٹ سے ہو جب ہم اسے کانٹیک کرتے ہیں تو اس بارے میں ان کے پاس بھی کوئی معلومات نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ ایسا ہے ایسا کچھ کئی معاملہ اس کے اوپر نہیں ہے بس جاری ہو گیا ہدیہ آپ کو آئے گا کب آئے گا کتنی تاریخ کچھ اس میں فکس نہیں ہے تو آپ اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں جب ایک ہدیہ جو برائے نام جاری ہو رہا ہے اس کے تعلق سے نہ کبھی چیرمن کو کوئی زیادہ معلومات ہوتی ہیں نہ کبھی آفیسر کو کبھی معلوم ہوتے ہیں نہ اس سے مطالق جو نگران کرنے والا اکانڈلٹ ہوتا ہے نہ اس کو بھی اس کے تعلق سے کوئی زیادہ معلومات ہوتے ہیں بس یہی جواب ملتا ہے ہاں وہ آئے رہا ہے تو سہولتوں کے نام پہ بس یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک سال یا دو سال پہ لیے بھی جاری کیا گیا تھا کہ جو امام این موزن جو ریٹائر ہو جائیں گے یعنی امامت کے فرائے سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے یا سبکدوش کر لیں گے تو ان کے لیے دو ہزار پہ کا ایک وظیفہ جاری کیا گیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ایسے امام موزن ہیں جن کو یہ پہلے تو معلوم ہیں ملنے کے دور بات ہے معلوم ہی بہت سارے کم امام موزن کو ہے کیوں کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی اوئرنس نہیں ہے نہ کوئی تشہیر کبھی کی گئی ہے کہ اس طریقے سے وظیفہ بھی دیا جائے وہ اس طرح پبلک سے نہیں کرے ہاں وخبر کی پوری ذمہ داری ہے کہ اس تعلق سے جو ہنا پبلک میں ایمام موزنین تک کیونکہ جتنے ایمام ہیں ہاں ان کو معلوم کرائے کیونکہ جتنے ایمام موزنین ہوتے ہیں یا مساجد ہوتے ہیں ان کے پرے کونٹیک نمبر ان کے ڈیٹیلز پوری طریقے سے وخبر کے پاس ہوتے ہیں اور آج شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں یا وارس اپ کے ذریعے یا کسی بھی ذرائع کے ذریعے سے آپ اس چیز کو آسانی کے ساتھ ان ایمام موزنین جو کہ کسی اور وجہ سے امامت کے فرائض انجاب نہیں دے رہے ہیں ان تک یہ معلومات کو پہنچا سکتے ہیں تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چار ہزار پی امام کے لیے تین ہزار پی موزن کے لیے اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے لیے دو ہزار پی کا وظیفہ ہے اس کے علاوہ کوئی زیادہ سہولتیں نہیں ہیں جبکہ وخبر چاہے تو اس میں بہت سہولتیں لا سکتا ہے جیسا ایمام موزنین اگر کوئی دنیاوی تعلیم میں آجے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اسکول کالیج کے لیے بھی اسکورشپ دے سکتا ہے پلس اگر کوئی ایمام موزنین کے اولاد ہیں بچے ہیں وہ اسکول کالیج میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اسکورشپ جاری کر سکتا ہے پلس کئی سی مسجد میں امام موزن امامت کے خدمت انجام دے رہا ہے گھر کا کراہ وغیرہ ہے یہ بھی وخبر کے طرف سے جاری ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہیلتھ ایشو ہے ہیلتھ ایشو اور ہیلتھ کارڈ بھی وہ جاری کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں ایمام موزنین کے خود مساجد میں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی وہ انوال ہوکے اس کو بھی سوالف کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو وخبر سے ایک بڑی امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ایمام موزنین ہوں گا ان کا پہترین انداز سے ان کا خیال کر سکے گا لیکن کہیں نہ کہیں اس میں وہ کمزور نظر آتا ہے اور وہ ناکام نظر آتا ہے بلانا یہ آج تو ریاستی سطح پر جو ہے آپ لوگوں نے اس مہم کو چھیڑا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار شکایتیں کی گئی آپ لوگوں نے الیکٹڈ ریپریزنٹیو کے ذریعے یا وقف عوضیداروں کے ذریعے آپ کے حدیوں کو بڑھانے کی آپ لوگوں نے آپ پر گزارش کی تھی اس کے پر میمورانڈم بھی دیئے گئے شکایتیں بھی کی گئی اور گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے اس پر ریپورٹ بھی بنائی گئے تھی کیا اس کے پر کاروائی آگے ہوئی بہت اچھا بہت اچھا آپ نے سوال کی کیا میں یہ بتاتا چلوں کہ شاید شاید گلبرگا سنی امام اسوسییشن سے پہلے شاید کسی نے اس کے اوپر پرز اور آواز اٹھائی ہوگی ہم وہ پہلی آسوسییشن تھے جن کے افراد نے مل کر نہ صرف چیئرمن صاحب آفیسر ان کو کئی دفعہ میمورانڈم دیا بلکہ امیل کنیس فاطمہ صاحب کے گھر پہ بھی جا کر وہاں پر بھی میٹنگ کی اور وہاں پر بھی ان کو بھی میمورانڈم دیا اور ان کو یاداش پیش کی اور اس مسئلے پر کئی دفعہ ان کو توجہ دلائے گئی اور اس کے علاوہ اور ایک مرتبہ بھی گلبرگہ سنی امام اسوسیشن کے ذمہ دارہ نے فراز الاسلام صاحب سے بھی انفرازی طور پر ملاقات کی اور ان سے بھی اس معاملے میں بی ازیر زمیر احمد صاحب جو کہ منسٹر ہیں وقبورٹ کے ان سے بھی ملاقات کرانے یا پھر ان تک بھی میمورانڈم پہنچانے وغیرہ کے بھی بہت سارے مرتبہ مطالبات کے اور مسلسل گلبرگہ سنی امام اسوسیشن اس کامے مسلسل لگی رہی ہے آپ جانتے ہیں آپ نے کئی دفعہ اس بارے میں ریپورٹنگ بھی کی ہے آپ جانتے ہیں کئی دفعہ اس بارے میں جو امیل صاحبہ ہے یا ان کی فرزند ہے ان سے بھی آپ نے کئی دفعہ سوالات کی ہیں تو الحمدللہ مسلسل گلبرگہ سنی امام اسوسیشن کے مہم جاری تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں عوام کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے اور بالخصوص جو جیسے کہ ہمارے علی جناب شراش عبدی صاحب ہیں جیسے ان کا جنتہ پریوار ہیں ایسے حضرات کے بھی سامنے آنا ضروری ہے جب تک ایسے حضرات آ کر اس مہم کو تیز نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھائیں گے یہ جو کام ہے صرف اور صرف جو ہے نا محدود ہو کے رہ جائے گا تو ایسے لوگوں کا اور ایسے ارگنیزیشن کا آنا ضروری ہے تاکہ اس کو ایک پوش ملے اور ایک بوسٹ مل سکے مولانا مزر خادری صاحب جس طرح سے تمام لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں ابھی تمام چیزیں جو آپ کی جو مطالبات ہیں وہ بتایا گئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ان مطالبات کو ریاستی زیادہ پر لے جانے کے بعد حکومت آپ کے تمام ان مطالبات کو پورے کرے گی نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم آج کی پروگرام میں میں سب سے پہلے عالی جناب وسیم صاحب جو گلبرگا ہیڈلینس کے آپ کے اور آپ کی ٹیم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے جو شہر میں جو برننگ ایشو چر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا برننگ ایشو آج کا امام موزن کا ہے اور بعض احباب اس میں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو ایشو اٹھائے ہیں پہلی مرتبہ اٹھائے ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اٹھائے ہیں لیکن جو بیزیٹ زمیر احمد صاحب جو آیت برزوں جہاں پہ وقف عدالت ہوئی ہے اور ہم نے تو یہ بھی سنا کہ وقف عدالت ٹوٹلی فیل بھی ہوئی ہے برحال وہ موضوع نہیں ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ پوری طرح تیار ہیں ہر طرح سے ہم اس پہ تیار ہیں ہم جو ہے ہر کسی کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو ہماری ڈیمینڈز ہے ہم یہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی لوگ ڈون سے پہلے بھی یہاں تک کہ الہج خمر الاسلام صاحب کی موجودگی میں بھی ہم یہ ڈیمانڈز کرتے رہے اور آپ گزر جانے کے بعد بھی یہ ڈیمانڈز کرتے رہے اور آج بھی ہم میڈم کے سامنے بھی لاشٹمی جیسے کہ ابھی مولانا نے کہا کہ اسوستیشن پہنچے اور ڈیمانڈز کی اور لیکن وہاں پہ میڈم کنیز فاطیمہ صاحبہ نے ہمیں یہ تسلی دی کہ میں آپ پوری ٹیم کو لے کر جا کے کہ میں بیزٹ زمیر احمد صاحب سے بنگلو میں ملاقات کراؤں گی اور میں ان سے بات کراؤں گی لیکن نہ جانے بعد میں وہ خود اکیلی گئی اور اپنی چند صاحبان کو لے کر جا کے انہوں نے بات کی ہے وہاں پہ کیا بات کیا نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمام علماء کرام آئیماء کرام جو اس پر کام کر رہے جتنی آرگنیشن ہے جتنی آسوسیشن ہے جو کام کرے میں سب کو لے کر جا کے بیزٹ زمیر احمد صاحب سے بات کراؤں گی اس طرح کا وعدہ کیے تھے لیکن وہ وعدے میں کنیس فاطمہ صاحبہ صاحبہ پوری طرح فیل ہو گئی ہے اور پوری طرح انہوں نے اس معاملے کو فیل کر دیا ہے تو برحال میں یہی کہنا چاہوں گا اور یہ جو ویڈو دیکھ رہے ہیں گلبرگا ہیڈنیس کے تمام ویورز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈو پورا دیکھیں اور علماء اکرام احمد اکرام سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈو کو دیکھنے کے بعد آپ شیئر بھی کریں کیونکہ یہ کاروائی ہم نے شروع کی ہے پہلے بھی شروع کی تھی اب بھی شروع کی ہے اور انشاءاللہ اس کا یہ جو سلسلہ یہ جو تسلسل ہے انشاءاللہ ہم پورا آگے تک لے کر جائیں گے اور جب تک ہمارے کورے ڈیمانڈس نہیں ہوں گے ہم یہ کاروائی کو برابر جاری رکھیں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی ملت کو کس طرح کسی چیز میں مسائل میں پریشانی ہوتی ہے تو علماء اکرام خوران حدیث کی روشنی میں اس کو رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں آپ تمام کرناٹک کے علماء اکرام پریشان ہیں اپنے حدیو کی لے کر یا دیگر اپنے مطالبات کو لے کر تو جس طرح سے ابھی آپ کو ایک اورگنیشن سے جنتہ پریوار سپورٹ کر رہی ہے ایسے اور بھی اورگنیشن آپ سے جننا چاہیے تھا اور جنتہ آپ پبلک بھی آپ کے اسیشو کو آگے بڑھ کر پیس کرنا چاہیے تھا کوئی نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کے سپورٹ اسی لئے تو جو ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم گزارشات ہم بار بار کر رہے ہیں لیکن کئی ایسے اورگنیشن ہے کئی تنظیم ہے سیاسی اور میں تو چاہتا ہوں کہ جتنی سیاسی لیڈر ہے دانیش فران ہے ڈاکٹرز ہے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب ہم چاہتے ہیں کہ آپ جوئن ہوئے کیونکہ دیکھیں آپ اگر ڈاکٹر کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی انجینئر کے گھر میں بچہ پیدا تو اس کو آزان دینے کے لئے سب سے پہلے امام وہاں پہ پہنچتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں ہر معاملے میں اگر کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے تو کیا کہیں گے امام یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ڈاکٹر کا گھر ہے انجینئر کا گھر ہے کسی پبلک کا گھر ہے بس انتقال ہو گیا پہنچتا ہے نماز جنازہ عطا کرتا ہے ہر اعتبار سے دیکھیں آپ دینی معاملے میں ہر اعتبار سے ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے حفظ کراتا ہے سورہ یاد دلاتا ہے تو اسی لئے میں تمام جتنے بھی گلبرگے میں تنظیمیں ہیں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو اور جتنے بھی بڑے بڑے دانشوران سیاسی لیڈران ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے ایک چھوٹی سے محیم لے محیم لے کر ہم آغاز کیے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دے آپ ہمارے ساتھ دے اور آپ ہمارے ساتھ میں ساتھ مل کر کام کرے جس طرح سے جنتہ پریوار سے سیرا شابدی آپ کی ٹیم پورا اس کشو پر ان کے ساتھ کھڑی ہے کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو وفت کی تمام پروپٹی موجود ہے اور سب سے زیادہ کرناڈک میں وفت کے ادارے اور وفت کے انسٹیٹوٹ وفت کی پروپٹی ایسی موجود ہے جس کے کروڑوں روپیہ اس کا انکم آتا ہے جس سے صرف نہ صرف امام اور موزن بلکہ تمام غریب مسلمانوں کا وہاں پر فائدہ پہنچا جا سکتا لیکن امام موزن یہاں پر مہتاج ہیں وہ لوگ اپنے حدیعے کے لئے یہاں پر پریشان ہیں ان کے بچوں کے علیم کے لئے اور اپنے ہسپیٹال کی علاج کے لئے یہ لوگ پریشان ہیں کس طرح سے حکومت کو خاص کر امام موزن کے لئے کام کرنا چاہیے اور آپ تمام ایشو پر کام کرتے ہیں آج امام موزن کی ایشو پر آپ لوگ آ گیا ہیں تو کیا وجہ ہے کچھ دن پہلے میرے آفیس پر امام اور موزن ایسے گلبر گیتے ہیں ہمارے میں مزید کا کمیٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہا تو ان کو لگ بہت دیر سال سے وہ لوگوں کو سیلری نہیں ہے وہاں پر تو اس کے بعد امام موزن آنے کے بعد میں ان کو یہ بتایا کہ آپ اپنی ایک شکایت لے کریں میرے نظروں کے سامنے اسے کئی سارے شکایتیں ہیں امام موزن کو سیلری نہیں مل رہی یا وک وٹ سے اگر سیلری آ رہی تو کمیٹی ان کی سیلری میں ڈیڈک کر کر ان کی سیلری وک وٹ کی سیلری اور یہ سیلری ملا کے دے رہی یا کہیں جگہ ایسا ہرا کہ امام اور موزن کے اوپر ظلم اٹھا جارا کمیٹی کے کمیٹی کے طرف سے اور کمیٹی دین کی کوئی معلومات نہیں رہتی مگر کمیٹی امام اور موزن کو سکھاتے ہیں کہ آپ فلانا یہ بات پہ آج یہ کرنا جلسہ کرنا مطلب خطبہ دینا ہے اگر کچھ ایسے بھی نظر ہے ہم لوگوں کو اگر کوئی امام خطبے میں ایک سود کے بارے میں بہتا ہے تو وہاں پر مجیدی کمیٹی کا ایک ممبر سود پور رہتا ہے اس کو برا لگتا اور امام کو ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے براہل کہیں نہ کہیں امام اور موزن کے اوپر ایک ظلم ہو رہا ہے یہاں پر وہ امام اور موزن جو ہمارے ٹیچر ہے آج اگر ہم آج آج اگر بات کر رہے ہیں آج اگر ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ سب چیز سکھانے والے امام اور موزن ہیں امام صاحب تو اگر ہم ان کے لئے نہیں تھیریں گے تو کس کے لئے دہیں گے تو وہاں سے ہم لوگوں کا ایک دماغ بنا کے پہلے تو ہم سنچے کہ گلبرگا امام اور موزن کے لئے آغاز ہم لوگ اس کے اوپر تو میں مولانا رزوی صاحب کو بلایا ہمارے سلیم صاحب ہم لوگ ہے تو ایک مشورت میٹنگ ہوئی ہم لوگوں کی اس میں ہم لوگ یہ ایک اس کے آگے کہ یہ بات صرف گلبرگا نہیں ہے یہ پرے کنیٹا امام اور موزن کی بات ہے تو پورے کنیٹا امام اور موزن کی بات ہے تو کوئی نہ کسی نہ کسی کوئی شروعات لینا ہے اس کے اوپر تو ہم لوگ جندہ پریوار ٹیم اور گلبرگا سنی اسویشیشن اور ہمارے رزوان صاحب ہم لوگ سب مل کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم لوگ ایک محیم بنائیں گے محیم سٹارٹ کریں گے جسٹس پار امام اور موزن اور اللہ کا نام ہوگا ہے پورے پرینٹ کرنا ٹکا سے ہمارے پاس اور اس میں ہم لوگ آفتر ابھی تو ریجیسٹریشن ہوگا اب نیکسٹ سٹپ ہم لوگ کیا کرنے کیا ڈیسائیڈ کرے کہ 15th ہم لوگ ایک سوفٹیر بھی بنائیں سو ہیں سکینر سوفٹیر بنائیں جس سرہ وہ خیمان موزن جسکینر ہلا تھا the same we have developed وہی سکینر جسک اندر ایک ریکویسٹ میل ہے اور وہ سکینر ہم لوگ 15th کو میڈیا کانفرنس کرنے والے ہیں اور 15th کو وہاں سے سکینر کو پبلش کرنے والے ہیں پبلش کر کر پبلش میں عوام کے لئے یہ رہے گا کہ عوام کو یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگ اسے سکینر کریں اور میل کریں اسے میل کرنے سے یہ میل سدھا چیف منسٹر کو جائے گا ڈیوٹی چیف منسٹر کو جائے گا ریسپیکٹیو ڈیزگنیٹر اس کو یہ میل جائے گا جس سے اندازہ لگے گا کہ عوام بھی امام اور موضم کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد اگر فرض کریں اس کے بعد ہم لوگ یہ کوشش میں رہیں کہ ہم ریسپیکٹیو میٹنگ شیڈل ہو جائے رون ٹیبل کانفرس میں ہم ہم مددوں پر رکھا جائے اگر اس کے بعد جس طرح ہمیشہ کیا جاتا امام اور موضم کے معاملے میں ہم لوگ فائنیل ہمارا یہ سیٹ ہے بیانگلور چلو آنگولا میں کرنے والے ہیں کلنا ٹکے تمام امار اور موضم جو ہمارے سب جو دعوت دے بیانگلور جائے گا اور بیانگلور میں آخر پور کے سامنے پروٹیس دلچ کیا جائے گا یہ ہمارا فرننس وارک بوٹ حدیاء نیدری یہ جو حدیہ آتا سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے حدیہ ہے دلی میں جاتے دلی کی گورنمنٹ طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے وارک بوٹ ایک روپیہ اپنے جو ریمینی جنریشن اپنے ایک روپیہ امام اور موضم کو نہیں دیتا وارک بوٹ is just a mediate between state government and imam and mauzan to state government سے budget وارک بوٹ کو آتا وارک بوٹ imam and mauzan کی accord next salary credit کرتے اور یہاں میں کھلے الفاظ سے نہ بتاؤ ہوں اگر لوگ سمجھ رہے کہ وارک بوٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے تو کوئی سپورٹ نہیں ہے وارک بوٹ صرف وارک بوٹ کی properties کو بچانے میں اور کاروبار کرنے والوں کو دینے میں بیزی ہے revenue generation سے وہ لوگ صرف salvees اپنا ہی دیکھ رہے دو ہزار بریس میں وارک چیٹ ایگزیگیٹیف آفیسر کے طرف سے ایک سرکولر پاس ہوا تھا جس کے اندر کلیرلی منشن کیا تھا یہ مسجد کمیٹی کے لیے سرکولر بنا تھا جس کے اندر بتا گیا تھا کہ امام اور موزن کی سالری پندرہ سے بیس ہزار رہے اور امام اور موزن کو ہر سال ان کی پانچ پرسن سالری بڑھانا چاہیے کوئی عید ہے تو عید میں ان کو بونس دیا جائے گا اور ان کو روم کا اکومیڈیشن کا الورٹمنٹ کیا جائے گا جیسے ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک امپلائی کو جس طریقے سے بنیفیٹ مسجد کے کمیٹی کو دینا بلکے ایک آرڈر پاس ہوا تھا مگر کچھ پولیٹیکل فورس کی وجہ سے کچھ بجوہات کی وجہ سے اس سرکولر کو پبلش نہیں کیا گیا تو جب ہم ورک بورڈ میں پروٹیس کیے جب ہم سرکولر کے بارے میں ڈسکس کرے ہمارے رانٹیبل میٹنگ میں تو ان کے سوال کہ رہے ہم لوگ کہ کیوں نہیں ہوا یہ چیز کے پر ورک بورڈ کے طرف سے کوئی سپورٹ امام موزن کو نہیں ہے مزیدوں کو فانڈ ریس کرنا یہ چیزوں کے اوپر ہے مگر امام اور موزن کو ایک پیسے کا سپورٹ بورک بورڈ سے نہیں ہیں اگر وہ پبلیش ہوتا وہ سرکولر آرڈر بن کر کمیٹی میں جاتا تو یقین مانی بہت بہت سپورٹ ہوتا تھا پندرہ سے بیس ہزار کا سیلویس لہا پاتا تھا اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی امام اور موزن کو یہاں پہ امام اور موزن موزن کئی سارے کمپلینس ہمارے پاس ہر تین ہزار امام میں سے سب کا ایک الگ الگ سٹوری ہیں سب لوگ اپنے پریشانہ کو بتا رہے ہیں تو اسی لئے ہم لوگ یہ مہم صرف امام اور موزن کو عزت ان کی عابروں واپس دلانے کے لئے مہم کرس مگر یہ بہت ضروری ہے جس ہم بہت امپورٹن دے رہے اور ایک چیز ہے ہم لوگ جو ڈیمانڈ سرکھے وہ ڈیمانڈ میں اور ایک ڈیمانڈ ہے پروٹیکشن فور امام این موزن آئین میں جا کر ویزر زمیر صاحب اس کے اواز اٹھا سکتے ہیں دیکھئے کرناٹک میں انٹی کرورجن بھائی بھائی اس سے کئی زیادہ خطرناіб ہے کا ایک کر کر کے لئے ایک ایسا پروٹیکشن ایٹ ہم لوگ آپ depois بنائی يع کیونکہ MLA کی رسپونسبلیٹی میں یہ ایک رسپونسبلیٹی کے ان کو رائٹ سکے وہ خانون بنا سکتے ہیں وہ امنمنٹ میں لاسکتے ہیں اسٹیٹ میں وہ خانون کو پاس بھی کر سکتے ہیں تو ہم یہ ریکویس کر رہے کہ ایک پروٹیکشن ایٹ ایسا بنایا جائے جس میں امام موزن اور علماء اکراموں کا پروٹیکشن ہوا جائے جس طرح مولانا قلیم صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہم نہیں چاہتے کہ یہ انجام کرناٹک میں بھی ہو تو ہمارے ڈیمانڈ میں یہ ایک اور ڈیمانڈ ہے اس کے اندر تو برحال میں گلبرگا کی عوام نے سارے کرناٹک کی عوام سے یہ ریکویس کر رہا ہوں کہ امام موزن کا ساتھ دیجئے کیونکہ یہی لوگ ہمارے ٹیچر ہے آپ کے بچوں کی ٹیچر ہے اور یہی لوگ ہماری دنیا اور آخرت بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں بہت جل پندر اور فیفٹین کو ہم لوگ ایک پریس پارنس کر رہے ہیں وہاں پر سکینر ہم لوگ لانچ کرنے والے ہیں سکینر کو اس کو شیئر کریے اور اس میں اس کے ذریعے سے آپ ایک بہترین مدد پہنچا سکتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ امام مولزان اورگنیشن کرناٹکہ سے جو محیم گلبرگا سے اسٹارٹ کی گئی ہے اس اورگنیشن کی پریسیرنٹ جناب مولانا حسین رزبی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سلیم شید صاحب اور مزرور خادری صاحب اور سراشاکری صاحب نے تمام ڈیٹین یہاں پر بتائی ہے کہ کس طرح سے کرناٹکہ کے کرناٹکہ میں تمام جس طرح سے ڈسٹک ہیں تمام ڈسٹک سے یہاں پر علمائے کرام ان کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ حکومت سے اپنے مطالبات رکھیں گے تمام تفصیلات آپ لوگوں سے بتائی گئی ہے اور آپ لوگوں کی ذمہ دارے ہیں کہ ان کے سپورٹ میں آگیا ہیں اور حکومت سے ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے زور دالا جائیں